اشہد واللہ الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں سے پاکستان میں مولانا محمد خان شرانی کے بیان کی وجہ سے ایک بہت بڑا اودھم مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں پرنٹ میڈیا کو دیکھیں الیکٹرونک میڈیا کو دیکھیں ایسے ایسے تجزیہ سامنے آ رہے ہیں کہ الامان الحفیظ مولانا شرانی نے ایسا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے علماء بھی زیر عطاب ہیں اور اہلاللہ بھی زیر عطاب ہیں دین والے بھی زیر عطاب ہیں اور دشمنان اسلام اتنی خوشی کی عالم میں اس خبر کو اتنا بڑا چڑھا کے اور اس انداز کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے حضرت مولانا محمد خان شرانی ایک بڑا نام ہے پاکستان میں وہ اسلامی نظریتی کانسل کے چیئرمین رہے ہیں لیکن وہ پہلے بھی اپنے کچھ باتوں کی وجہ سے کنٹروورشل رہے ہیں اور ان کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ کنٹروورشل رہی ہیں لیکن وہ چونکہ ایک بڑا نام ہے اس پہ پردہ ڈالا جاتا رہا لیکن اس وقت جب موجودہ حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک سامنے آ رہی ہے اس تحریک کو دبانے کے لیے پہلے تو لالچ دی گئی لالچ دینے کے بعد پھر اس تحریک کو دبانے کے لیے مختل ہتکنڈے استعمال کیے گئے جب وہ بھی ناکام ہوئے تو پھر جبیت علماء اسلام کے اندر سے کچھ لوگوں کو کیا لالچ دیا گیا یا کیا کہا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی میں اس سیاسی پسمندر میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں میں مذہب کے حوالے سے اسرائیل کے متعلق ایک تاریخی حیثیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسرائیل اس دنیا کے اندر ایک ناجائز اور قابض ریاست ہے خلافت عثمانیہ جب قائم تھی تو سلطان عبدالحمی ثانی کے ساتھ یہودیوں کے بہت دفعہ مذاکرات ہوئے اور انہوں نے فلسطین آباد ہونے کے لیے ان سے اجازت طلب کی لیکن سلطان عبدالحمی ثانی ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ آپ کا وہاں پہ جانا اور آباد ہونا میں اس کو پسند نہیں کرتا چنانچہ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا اور موجودہ دنیا کا نقشہ جب برطانیہ کی حمایت کی وجہ سے اور برطانیہ کی مشاوت کے ساتھ تشکیل پایا تو پھر حکومت برطانیہ نے یہودیوں کو ادرائیل آباد کرنے کی اجازت دی اور وہاں پہ وہ ادرائیل کے اندر پھر یہودی جانا شروع ہوئے اور انہوں نے جا کے فلسطین پہ زمینے خرید کر کے وہاں پہ ایک سلطنت کا اعلان کیا اور وہاں پہ وہ قابض ہو گئے اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ان کو تسلیم کیا اور وہ ایک ناجائز ریاست مسلمانوں کے علاقے کے اندر وہ بن گئی اور آج وہ قائم اور دائم ہے یہ تو ادرائیل جب بنا اس کے بعد ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور ادرائیل کے درمیان جس میں ادرائیل نے شام کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا جولان کی پہاڑیاں مغربی کنارہ حتیٰ کہ وہ القدس پہ بھی قابض ہو گئے اور پھر ادرائیل کی اس بربریت کو اقوام متحدہ نے اندروز نہیں کیا بلکہ آج بھی اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ ادرائیل شام کے اردن کے اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے خالی کرے لیکن ادرائیل ان علاقوں کو خالی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں آج ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ادرائیل نے جو 1967 میں جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے ان کو خالی کرنا چاہیے مولانا شرانی کہتے ہیں انہوں نے قرآن پاک ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ نے یہ زمین یہودیوں کے لئے لکھ دی ہے مولانا محمد خان شرانی بڑے عدب اور اخترام کے ساتھ میں ارز کروں گا کہ انہوں نے قرآن پاک جس آیت کا حوالہ دیا ہے اور اس کا جو مفہوم نکالا ہے وہ قطعاً نہ تو امت کا موقف ہے نہ فقہاں کا موقف ہے اور نہ ہی محدثین کا یہ موقف ہے سرزمینِ القدس وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے اور مسلمانوں کی سرزمین کو یہودیوں کے لئے الارٹمنٹ کہنا یہ صحابہ کے ساتھ بھی غداری ہے اور سلطان صلاح الدین کے ساتھ بھی غداری ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دورِ خلافت کے اندر مدینہ سے شام آکے خود عیسائی راہبین سے بیت المقدس کی چابیاں لی اور مسلمانوں کے حوالے کیا یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے پہلے مسلمان اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے پھر مسلمانوں کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے تبدیل کیا مسلمان مکت المکرمہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا بلکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور بیت المقدس کی سرزمین یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اس پہ مسلمانوں کا حق ہے قطعاً یہودیوں کا حق نہیں ہے یہودی قرآن کی نظر میں غیر المغضوب علیہم ورزالین ہیں تو مولانا محمد خان شرانی کا یہ موقف علماء کا موقف بھی نہیں ہے امت کا موقف بھی نہیں ہے فقہاں کا موقف بھی نہیں ہے اور موجودہ دور کے اندر القدس کی سرزمین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ فلسطین کا حصہ ہے اور فلسطین ایک مسلم ریاست ہے مولانا شرانی نے یہ کنٹروورشل بیان دے کے میڈیا کا رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے اور آج مولانا شرانی کے اس بیان کو عالمی میڈیا نے جس طریقے سے اچھالا ہے جس طریقے سے اس کو کبریج دی ہے الامان الحفیظ اور اسی کی وجہ سے اگلے دن مولانا اجمل قادری کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے بھی 98 کے اندر نواز شریف کے کہنے پہ اسرائیل کا دورہ کیا یہ بات مجھے معلوم ہے یہ بات سچ ہے کہ مولانا اجمل قادری ایک متعلیاتی دورے پہ یہاں برطانیہ آئے اور برطانیہ سے کچھ دوستوں کو لے کر اور اردن گئے اردن سے وہ فلسطین گئے فلسطین میں انہوں نے یافر عرفات کے ہاں قیام کیا یہ بات دھکی چھپی نہیں ہے لیکن وہ ایک متعلیاتی دورہ تھا یا کس کے امام پہ تھا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں صرف اتنا کہانا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے ارباب اقتدار سے کہ فلسطین اور ازرائیل کا مسئلہ ازرائیل کو قائد عظم محمد علی جنار نے ایک ناجائے دیاست کہا تھا اور ازرائیل مسلم امہ کے لیے مسلم امہ کے دلوں میں ایک چھوڑا گھونپا ہوا ہے اور ازرائیل کو تسلیم کرنا وہ اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی علدداری ہوگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی غدداری ہوگی سلطان صلاحوتین ایوبی کے ساتھ بھی غدداری ہوگی اور ازرائیل کو کیسے تسلیم کرنا چاہتے ہیں آج گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اس نقشے میں عراق ازرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے شام کو ازرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے سعودی عرب کے بہت سے عراقے ازرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہیں اور اسی طرح اردن کو بھی ازرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے اور یہودی گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے طبلہ اول کو آزاد کرانے کی بجائے وہ فلسطین کو چھوڑ کے ان مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کے وہ ازرائیل کو تقسیب کرنے کی بات کر رہے ہیں عرب بادشاہ وہ بادشاہ ہیں وہاں پہ نہ تو جمہوریت ہے نہ وہاں پہ خلافت ہے وہاں پہ ایک ڈمی حکومتیں ہیں جو کہ ازرائیل امریکہ اور ان کے ہواریوں کے مشاورت کے ساتھ وہ چل رہی ہیں اور ان کے اشاروں پہ وہ ناچتے ہیں اور ان کے اشاروں پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ کو فلسطین کے لیے سوچنا ہوگا کیونکہ وہ مسلمان بھائی ہیں المؤمنون انم المسلمون اخوہ کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور مسلمان ایک مسلمان کو تکلیف دنیا کے اندر ہوگی تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزادی کا حق ملنا چاہیے کسی سٹیج پہ یا کسی موقع پہ اگر ازرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے تو ازرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے ہمیں فلسطین کو تسلیم کروانا ہوگا فلسطین کے بے گناہ شہریوں کو حقوق دلانے ہوگے مسلم امہ برابری کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کرے اور آگے بڑھ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دے آج اگر ہم ازرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے ہاتھ سے کشمیر بھی چلا جائے گا کیونکہ جیسے ازرائیل نے زبردستی فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اگر ہم فلسطین پہ ازرائیل کا حق تسلیم کریں گے تو پھر انڈیا کا حق کشمیر پہ آٹومیٹک تسلیم کر لیا جائے گا یہ بہت بڑی سادشیں ہیں مسلم امہ آگے بڑھے مسلمان مسلم امہ کے سربراہان اور مسلم امہ کے بادشاہان سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے اتفاق اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس تحریک سے کسی ایک عالم کے بیان سے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ مولانا شیرانی نے بیان دیا لیکن وہ کنٹروورشر ہو گئے ان کے اس بیان کی وجہ سے کسی کو خوشی تو ضرور حاصل ہوئی ہوگی لیکن مولانا شیرانی اپنے اس بیان کے وجہ سے پاکستان کے اندر تنہا ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر وہ بالکل ایک طرف کٹ گئے ہیں کیونکہ مذہبی ورکر علماء اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ادرائیل کو ان حالات میں اور ایسے تسلیم کیا جائے ان کا یہ بیان مسلمانوں کے دلوں پہ زخم ہے اور انہوں نے جوییت کو بھی بہت سا نقصان پہنچایا ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مولانا شیرانی کے بیان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن کو دباریا جائے گا تو مولانا فضل الرحمن جس قافلے کے ساتھ وابستہ ہیں جس قافلے کو وہ لیڈ کر رہے ہیں یا جن اصلاف کے وہ وارث ہیں وہ مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں زبا ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسلام پہ اور دین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو اور اللہ مسلم امہ کی حبات فرمائے وآخر دعوانا احمدللہ وبرعالمین